سپریم کورٹ نے پروسیکیوشن کو ہائی پروفائل کیسز واپس لینے سے روک دیا افسران کے تبادلوں پر پابندی پروسیکیوشن کا ریکارڈ سیل کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم احتساب عدالتوں، ایف آئی اے اور نیب میں تبدیلیوں، ای سی ایل سے مخصوص نام نکالنے سے متعلق بھی رپورٹ طلب چیف جسٹس نے از خود نوٹس میں ریوانکس دیئے، افاقی حکومت کو نظام انصاف میں مداقلت کے بجائے تعاون کرنا چاہیے چیئرم این نیب، ڈی جی ایف آئی اے سیکیٹری داکرہ کو نوٹسز جائے، سماس ستائیس مئی تک کے لیے ملتقی رپورٹ کے مطابق، وزیر آلہ حمزہ شہباز کے خلاف تحقیقات کرنے والے افسران تبدیل کیے گئے ڈی جی ایف آئی اے جیسے قابل افسر کو ہٹایا گیا، ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے چیف جسٹس کے نمارکس کہا ڈی جی ایف آئی اے نے ایک تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے منع کیا کہا نئے وزیر آلہ کے کیس میں پیش نہیں ہونا، پروسیکیشن برانچ اور تفتیش کے عمل میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے مافیا کی کیس منجمنٹ کی سازش سو موٹو کے نتیجے میں تباہ ہو گئی ماضی میں تفتیش اور شہادت ہوگو، حکومت یہ اثر سے تباہ کیا گیا فواد چودری کا ٹویٹ کہا یہ بات انتہائی اہم ہے زرداری اور شریف کی خلا مقدمات انجام کو پہنچیں شیخ خشید نے بولنیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ہی اقتدار میں آئے تھے ایک ہفتے میں نگرا حکومت کا فیصلہ ہو سکتا ہے بہتری کا راستہ فوری الیکشن ہے فیصلہ ساز قوتیں کان کھول کر سن لیں اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو ملکی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی آسد عمر کی نیوز کانفرنس طاقت کے زور پر تحریک دبائی نہیں جا سکتی عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو حالات کابو میں نہیں رہیں گے کراچی دہشوت گردی کا نیٹ ورک پکڑا گیا پولس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ماسٹر مائنڈ علا ڈنو نے ایران سے تربیت کی ہدایات بھی وہیں سے ازغر شاہ دیتا رہا آڈیو ریکارڈنگ بھی میڈیا کے سامنے پیش پونے دو لاکھ رقم کی منی ٹریل کا بھی سراغ لگایا گیا فنڈنگ روز سے ہوتی ہے سیڈی ڈی حکام کی مرتوزہ وحاب کے ساتھ پریس کانفرنس مرتوزہ وحاب کہتے ہیں ملزم دو آزار اکیس میں پکڑا گیا مگر عدالت سے زمانت پر رہا ہوا اس پولیسی پر نظر سانے کی درخواست ہے انٹر بینک پہ بھی ڈالر کی ڈبل سنچری انٹر بینک پہ ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ اکسٹ پیسے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار دو سو روپے کا ہو گیا روہ ہفتے انٹر بینک پہ ڈالر سات روپے اور تیس پیسے مہنگا ہو چکا اوپن مارکٹ نے ڈالر دو سو ایک روپے پچاس پیسے پر فروغ سلام آبا بھائی کوچ میں ایف آئیے کے جانب سے صحافیوں کو عراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمال چیف جسٹس اتھر ملولا نے استفسار کیا کہ کیا اب بھی ایف آئیے کاروائی کر رہی ہے سمی ابراہیم کے وکیل نے بتایا کہ ایک اور نوٹس بھیجا گیا ہے وہی الزامات دورائے گئے عدالت کی کسی بھی تعدیبی کاروائی سے پہلے ایس او پیس پر امد ورامد یقینی بنانے کی دائر ایف آئیے کو نوٹس جواری سمال 26 مئی تک کے لیے مرتبی سینئر صحافی سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ ایف آئیے توہین عدالت اور قانون کے منافع کام کر رہی ہے ایف آئیے نے پریس ریلیس کے بارے میں جھوٹ بولا صحافتی تنظیموں کی بھی آزادی اظہار رائے پر حملے کی مضمت صادر پی ایف یو جے کہتے ہیں میڈیا کی آزادی کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے سندھ میں میٹرک کے امتحانات مزاق بن گئے لارکانہ میں نوی جماعت کے بائیلوجی کے پرچے میں دھرلے سے نقل طلبہ موبائل فون استعمال کرتے رہے ہیدر آباد میں اردو کے پرچے میں بھی سرعام نقل تحریک آزادی کشمی کو جابر سے دبانے کی مضموم بھارتی سازش دہلی کی عدالت نے نام میں ہاتھ دہشتگردی فرننگ کیس میں یاسین ملک کو مجرم قرار دے دیا سزا سے متعلق سماعت پچیس مائی کو ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے